دوستو زمانہ جہلیت کی طرح آج بھی کئی معاشروں میں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس لشٹ میں ہمارا دیش انڈیا بھی آتا ہے جہاں بیٹی پیدا ہونے پر گصے کا اظہار کیا جاتا ہے اور بات تشدد سے لے کر معصوم جان کو قتل کرنے تک پہنچ جاتی ہے ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک جاہل باپ نے بیٹی کی پیدائش پر اپنی بی بی کے ساتھ ساتھ اپنی معصوم بیٹی کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی جوزہ کو پیدا کیا اور اس سے کثیر تعداد میں مرد و خباتین کو فیلا دیا دوستو دین اسلام میں تخلیق کے اعتبار سے مرد اور عورت کو ایک جیسا مقام دیا گیا ہے آج کل کے دور کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ سے ہی مراد الزام ٹھہرایا گیا ہے مرد خود کو طاقتور تصبر کرتا ہے جبکہ مضبوط جسم کی وجہ سے خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے گھرے لو ظلم ہمیشہ عورت پر ہی ہوتا ہے ہاتھ ہمیشہ مرد کا ہوتا ہے لیکن سوچ ایک عورت کی ہی ہوتی ہے عورت پر ظلم کی بڑی وجہ تعلیم کی کمی اور اسلام سے دوری ہے شادی کے بعد عورت سے سب سے پہلی امید یہ کی جاتی ہے کہ اولاد اگر بیٹا ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں جبکہ بیٹی پیدا ہونے پر تانے دیے جاتی ہیں اور اگر اولاد نہ ہو تو بانجھ ہونے کی سنت دے دی جاتی ہے دوستو لڑکیوں پر ظلم کی داستان آج کی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے یونانی تہذیب نے عورت کو ناپاک اور شیطان کہا ہے جبکہ جاپانی اور چینی اسے ناقابل اعتبار سمجھتے رہے ہیں شوہر کی لاش کے ساتھ ساتھ عورت کی میت کو بھی جلا دیا جاتا ہے اور یہ گھنونا کام ایسے ہی جاری ہے اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں کو منحوس قرار دے کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا دوستو آج کے دور میں بھی امریکہ اور یورپ کے چکا چوند والے دیشوں میں عورت کو عیش و عشرت کا سامان بنا کر ان کی تظلیل کی جاتی ہے لیکن وہ عورتیں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی لیکن اسلام میں عورت کا بہت بڑا مرتبہ ہے بخاری شریف میں حضرت عمر کا فرمان ہے اہد جہارت میں عورتوں کو بلکل نیش سمجھا جاتا تھا لیکن طلوع اسلام کے بعد قرآن پاک میں ان کے بارے میں آیات نازل کی گئیں تو ان کی قدر و منزلت لوگوں کو معلوم ہوئی دوستو قرآن پاک میں اللہ عورت اور مرد کا یقضہ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قوم اور قبیلے بنا دیئے تاکہ ایک دوسرے کو شناکت کر سکو اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پریزگار ہوگا ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے عورتوں کو اس عالی مقام پر پہنچا دیا آپ نے فرمایا وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے لیکن دوستو آج بھی دنیا میں عورتوں پر ظلم کے واقعہ سامنے آتے رہتی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں پیش آیا جب ایک جاہل شخص بیٹی کی پیدائش پر آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے انتہائی گستے کی حالت میں اپنی بی بی سے جھگڑنا شروع کر دیا اس نے کہا کہ یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے جس پر اس کی بی بی نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے جو نصیب میں تھا وہ مل گیا بیٹی بھی اتنی محبت کی حق دار ہوتی ہے جتنا کہ بیٹا ہوتا ہے بی بی کی یہ باتیں سن کر وہ شخص اور زیادہ گستے میں آ گیا اس نے پاس پڑی ایک لکڑی سے اپنی بیٹی کو مارنا چاہا چار پائی پر پڑی ماسوم سی گڑیا کو مارنے کے لیے یہ شخص چار پائی پر کھڑا ہو گیا ماں نے اپنی ماسوم گڑیا کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کو دھکا دے دیا جس پر وہ چرپائی سے گر پڑا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اس واقعے کے بعد اس شخص کو اسپطال میں داخل کربا دیا گیا جس شخص نے بھی یہ واقعہ سنا اس کا کہنا تھا دراصل یہ قدرت کا کہہر ہے کیونکہ اس نے بیٹی کی پیدائش پر ناغواری کا اظہار کیا اور معمولی سی اچائی سے گرنے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور زندگی بھر کے لیے وہ دوسروں کا مہتاج بن گیا دوستو یہ تو ایک واقعہ ہے اس کے علاوہ بھی آئے روز کئی واقعے رونما ہوتے رہتے ہیں جن کو سننے کے بعد انسان کی روح کامپ اٹھتی ہے دوستو بیٹی بھی اتنی ہی محبت کی حق دار ہوتی ہے جتنا کہ بیٹا ہوتا ہے ہمیں ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے دونوں کو ایک برابر سمجھنا چاہیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ